اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے چار جون ان الیکٹرون بائی ملیکنز میتھر ٹھیک ہے نائنٹین زیرو نائن میں آر اے ملیکن نے ایک ایکسپریمنٹل ٹیکنیک کے ذریعے الیکٹرون کے اوپر جو چار جتھا وہ میئر کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ کافی پری سائز جو ہے وہ میئرمنٹ تھی تو اس کے بارے میں جو ہے وہ جو ایکسپریمنٹل سیٹ اپ جو ہے وہ استعمال کیا گیا جو اس کی سکیمیٹک ڈیاگرام آپ کے سامنے ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ دو پیرلل پلیٹس ہیں ایک پی اور ایک پی ڈیش اور ان دونوں پیرلل پلیٹ کو ایک کنٹینر سی میں جو ہے وہ انکلوز کیا گیا ہے کیونکہ ائر جو ہے وہ کوئی بھی لیکٹرک فیلڈ یا کرنٹس سے ریلیٹڈ پریکٹیکل ہو تو اس کو جو ہے اس سے بچانے کے لیے اس کنٹینر میں جو ہے وہ اس کو کلوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپر پلیٹ میں ایک یہاں پہ ایچ ہول جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ جو بھی ڈروپ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کنٹینر میں انٹر کروائیں وہ اس ہول سے ہوتا ہوا ان دونوں پلیٹ کے درمیان آ جائے ان دونوں پلیٹ کو بیٹری کے ذریعے جو ہے وہ پٹینشل ڈیفرنس دیا گیا ہے اپر پلیٹ جو ہے وہ پوزیٹیو لور پلیٹ جو ہے وہ نیگٹیو اور ان دونوں پلیٹ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ ہے ڈی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ بھی میر کر سکتے ہیں کہ کتنی ہے دونوں پلیٹ کے درمیان ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایس سورس جو ہے وہ لائٹ کا سورس یوز کیا گیا ہے یہاں پہ ایک ونڈو جو ہے وہ لگائی گئی ہے گلاس ونڈو تاکہ یہاں سے لائٹ جو ہے وہ انٹر ہو اور اس ڈراؤپ کے اوپر پڑے اور یہاں سے مایکروسکوپ کے ذریعے ہم دیکھ سکیں کہ جب آئل ڈراؤپ ان دونوں پلیٹس کے درمیان آجاتا ہے تو اس کی جو موفمنٹ ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ سکیں لینس کو جو ہے وہ فوکس کرنے کے لیے لائٹ کو فوکس کرنے کے لیے یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد یہ جو ہے وہ ایک آٹو مائزر ہے اس آٹو مائزر کو ہم جیسے سپری نہیں ہم کرتے ایک سپری بوٹل ہوتی ہے اس میں سے جب ہم سپری کرتے ہیں تو وارٹر مسٹ کی فارم میں یا ٹینی ڈراؤپ کی فارم میں جو ہے وہ باہر آتا ہے تو یہ آٹو مائزر وہ ہی کام کرتا ہے آئل جو ہے یہ اس کو ٹینی ڈراؤپ لیٹس کی فارم میں جو ہے وہ اس کنٹینر میں ہم نے انٹر کروانا ہے تو یہ جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن ہو گئی اب اس کی ورکنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم آئل ڈراؤپ کو اس آٹو مائزر کے ذریعے ہم انٹر کرواتے ہیں تو آئل ڈراؤپ جو ہے وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو فرکشن کے تھو جو ہے وہ چار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں بائی دعواز آٹو مائزر اور کچھ ڈراؤپ جو ہے یا کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ چلیں ہم فار ایک ڈراؤپ لے لیتے ہیں کہ وہ اس ہول میں سے ہوتا ہوا دونوں یہ جو پیرلل پلیٹ ہیں جن کو ہم نے الیکٹرک فیلڈ سوری والٹیج جو ہے وہ دی ہوئی ہے اور ان کے درمیان میں الیکٹرک فیلڈ سیٹ اپ ہے وہ اس کے درمیان میں جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر دو فورسز جو ہے وہ عمل کرتی ہیں اس ڈراؤپ کے اوپر دو فورسز عمل کرتی ہیں یہ آئل ڈراؤپ ہے ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ گریوٹی کی فورس عمل کرتی ہے اور اس کے اوپر اپورڈ جو ہے وہ الیکٹرک جو فورس ہے وہ عمل کرتی ہے کوئی بھی چارج پارٹیکل جب الیکٹرک فیلڈ کے درمیان آتا ہے فور ایسیمپل یہ ایک پلیٹ ہے اور ایک یہ نیگٹیو پلیٹ ہے تو یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ سیٹ اپ ہے تو اگر کوئی بھی چارج پارٹیکل یہاں پہ آئے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ ایک فورس جو ہے وہ محسوس کرے گا جس کو ہم f is equal to q e کہتے ہیں کیوں وہ چارج ہوتا ہے اور e جو ہے وہ ان دونوں پلیٹ کے درمیان پائی جانے والی الیکٹرک فیلڈ ہے اب جو ہمارے پاس لی گئی ہے جو ہم نے اس کو الیکٹرک فورس جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے ایڈجسٹ کرنی ہے یعنی ہم نے وولٹیج کے ذریعے جو پیچھے سے بیٹری کی وولٹیج آ رہی ہے وہ ہی بتائے گی کہ یہاں سے ہم الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں یہ الیکٹرک فیلڈ ہے یہ وولٹیج ہے اور دی جو ہے وہ ڈسٹنس ہے تو وولٹیج کو اڈجسٹ کرنے سے الیکٹرک فیلڈ کو اڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر فورس کو اڈجسٹ کیا جا سکتا ہے جو اس الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے اس ڈراب کے اوپر لگ رہی ہے تو ہم وولٹیج کو اڈجسٹ کر کے اس طرح سے ہم نے فورس کو اڈجسٹ کرنا ہے کہ یہ دونوں فورس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس ہو جائیں وان اپورڈ اور وان جو ہے وہ ڈاؤنور یعنی دونوں اپوزٹلی ایکٹ کریں گی تو برابر جو ہے وہ جب ہو جائیں گی تو پھر ہم یہ ایکویشن لگ سکتے ہیں کہ فی is equal to fg فی کی ویلیو پوٹ کر دے اور مج یعنی کہ گریوٹی کی فورس ہے تو تب جو ہے وہ ہم پوٹ کر سکتے ہیں جب ہم نے اس طرح وولٹیج سیٹ کرنی ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو اتنی ہو کہ جو اس کی مدد سے فورس جو ہے وہ لگ رہی ہے چارج پارٹیکل پہ جو ان دونوں پلیٹ کے درمیان اب آ گیا ہے وہ سسپینڈ ہو جائیں کہ دونوں فورس جو ہے وہ اپس میں برابر ہو جائیں دیکھیں گریوٹی کی فورس تو جو ہے وہ ہی لگے گی لیکن جو الیکٹرک فورس ہے وہ ہم وولٹیج کو سیٹ کر کے یعنی اتنی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں کہ بلکل یہ دونوں فورس جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر آ جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ایکویشن جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے نیکس جو ہے وہ ہم ایک کی ویلو یہاں سے لے سکتے ہیں تو یہاں سے لکھنے کے بعد یہ مین ہمارے پاس چارج کی ایکویشن جو ہے وہ آ گئی اس میں کون کون سے فیکٹر آ رہے ہیں ہم ان کو کیسے ڈیٹرمنن کر سکتے ہیں تو تب ہی ہم اس چارج پارٹیکل پہ اوپر یا جو جو چارج ڈروپ ہے اس کے اوپر ہم چارج معلوم کر سکتے ہیں گے اس میں آرہا ہے ایم ایم اس ڈروپلٹ کا میس ہے جی گریوٹیشنل ایکسلوریشن ہے ڈی ان دونوں پلیٹ کے درمیان کا ڈسٹنس ہے افکورس وہ بھی نون ہے اور وی جو ہے وہ وولٹیج ہے بیٹری کی تو وہ بھی نون ہے یہ ساری چیزیں نون ہے صرف جو ایم ہے وہ نون نہیں ہے وہ اننون ہے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ دونوں پلیٹ کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ سیٹ تھی وہ آف کر دیں گے کیسے کہ ہم پیچھے سے جو ہم بیٹری کو سوچ آف کر دیں گے جب آف کر دیں گے تو دونوں کے درمیان کوئی پلیٹ نہیں رہے سوری کوئی الیکٹرک فیلڈ نہیں رہے گی تو پھر ڈروپلٹ جو ہے وہ گریوٹی کی فورس تو پہلے ہی اس کے ڈاؤنورڈ ایکٹ کر رہی تھی آپ ورڈ جو ایکٹ کر رہی تھی لیکٹرک فورس وہ تو ختم ہو گئی اب کیونکہ ڈروپلٹ فری جو ہے وہ مووو کر رہا ہے تو جب بھی کوئی ڈروپلٹ جو ہے وہ ائر میں اس طرح سے مووو کرتا ہے تو اس کے اوپر اپورڈ ڈریکشن میں ایک ڈریک فورس جو ہے وہ لگتی ہے فلوڈ ڈائنامکس کے چیپٹر میں فرسٹ ڈیئر میں جو ہے وہ آپ نے اس کو پڑا ہوا ہے کہ جب بھی ایک ڈروپلٹ یا وہاں پہ ہم نے رین ڈروپ یا فوق ڈروپلٹ کی بات کی تھی کہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو نیچے کی طرف جو ہے وہ گریوٹیشنل پل اور اوپر کی طرف جو ہے وہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ائر کی جو ڈریک فورس ہوتی ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہی ہوتی ہے جو کہ ائر کی وسکوسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم اس فارمولے کی مدد سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیا ہوتی ہے سکس پائی ایٹا آر وی ٹی ٹھیک ہے تو یہ فورس نیچے کو کھینچتی ہے یہ فورس اوپر کو کھینچتی ہے تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے یاد رکھیں جتنی تیزی سے یہ نیچے کو جائے گا ڈریک فورس بھی اتنی ہی اپوزٹلی اس کو ایکٹ کرے گی کیونکہ ڈریک فورس ویلوسٹی کے ڈریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ جو دونوں فورس ہیں ایف آف ڈی اور ایف آف جی یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس جو ہے وہ کریں گی جب اپورڈ فورس ڈاؤنورڈ فورس کے برابر ہو جائے گی تو نیٹ اس چارج پارٹیکل پہ اس آئیل ڈراب کے اوپر کوئی فورس نہیں لگے گی جب نہیں لگے گی تو یہ جس کوئی ایکسلوریشن نہیں ہوگا تو جس ویلوسٹی سے یہ موو کرے گا وہ ویلوسٹی ہوگی ٹرمینل ویلوسٹی اور وہ ویلوسٹی جو ہے وہ پھر ہم عام ویلوسٹی والے فارمولے سے ہم معلوم جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو وی ٹی لکھا ہوئے نا یہ وہ ٹرمینل ویلوسٹی ہے تو وی کو جو ہے وہ آپ ایس ڈیوائیڈ بائی ٹی والے فارمولے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ہمیں یہاں پہ معلوم کرنا ہے تو اس فارمولے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں جتنا ڈسٹنس جتنے ٹائم میں تیع کیا وہ جو ہے وہ ہماری ویلوسٹی ہوگی ٹھیک ہے تو چلے یہاں سے ہم نے ویلوسٹی جو ہے وہ معلوم کر لی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم ویلیوز پوٹ کریں گے f جو ہے وہ mg کے برابر ہوتا ہے دونوں برابر جو ہو گئی ایک طرف جو ہے وہ f of d آگیا دوسری طرف جو ہے وہ f of g آگیا تو یہ force جو ہے وہ mg کے برابر ہے اور یہ والی forces جو ہے وہ case کے برابر ہے six pi ڈا رویٹی تو ایکویشن میں آپ نے دونوں کو جو ہے وہ بیلنس کر کے آپ نے جب ایکویشن فائنڈ آؤٹ کی اس میں آر جو ہے چلیں کچھ اور فیکٹر آرہی ہیں میں ان کے بارے میں بھی بتا دوں six pi constant ہے ایٹا جو ہے یہ کوفیشنٹ آفیسکوسٹی ہے جہاں جو بڈی جہاں موو کر رہی ہوتی ہے نا کوئی فلویڈ میں ایر میں گیس میں تو یہ اس کی ویسکوسٹی کا کونسٹنٹ ہے ٹھیک ہے وی ٹی جو ہے وہ ٹرمینل وراؤسٹی ہے آر جو ہے وہ اس ڈراب کا ریڈیس ہے جو ڈراب موو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اب ریڈیس جو ہے وہ معلوم کرنا ہے اگر ہمیں ریڈیس معلوم ہو جائے تو پھر ہم میس جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اس فارمولے سے میس ہوتا ہے رو وی یعنی یہ آگے ڈینسٹی اور یہ آگے والیوم اور والیوم ہوتا ہے فور بائے تھری پائی آر کیوب ٹھیک ہے تو یہ والا فارمولہ جو ہے وہ ہم یہاں پہ جب پٹ کریں گے تو ہمارے پاس میس کی ویلیو کے آ جائے گی فور بائے تھری پائی آر کیوب رو ٹھیک ہے ایک کلکولیشن کو جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے اتنی مشکل بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ والی جو ایکویشن ہے آپ نے اوپر جو ہے وہ اس کی ویلیو پٹ کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ایم کی ویلیو جو ہے وہ آپ نے یہاں سے ایم کی ویلیو آپ نے اس میں جو ہے وہ پٹ کر دینی ہے ایم جی بے ٹھیک ہے دوسری طرف کیا ہوگا سکس پائی ایٹا آر ویٹی اور ادھر جو ہے وہ جب آپ ایم کی ویلیو پٹ کریں گے تو آ جائے گا فور بائے تھری پائی آر کیوب رو جی تو جو کینسل ٹرمز ہوتی ہیں وہ کینسل آؤٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ریڈیوس کی ویلیو یہ آ جاتی ہے اس میں ساری جو ویلیوز ہیں وہ نون ہے ٹھیک ہے ایٹا جو ہے وہ کوفیشنٹ آو ویسکوسٹی ائر کی ہے وہ بھی ترمینل ویلوسٹی بھی ہم نے نکال لی ہے ٹو رو رو جو ہے وہ ڈینسٹی ہے جو آئل ہم یوز کر رہے ہوں گے اس کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا جو جی ہے یہ بھی ویلیو نون ہے تو ریڈیس کی ویلیو معلوم کریں گے یہاں سے ریڈیس کی ویلیو معلوم کریں گے تھیک ہے اور ریڈیس کی ویلیو کو معلوم کرنے کے بعد آپ M میں پٹ کریں گے اور یہاں سے M میں پٹ کرنے کے بعد یعنی آپ یہاں سے Q کی ویلیو جو ہے وہ پھر find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو Q کی ویلیو جب find out کی اس نے charge particle یعنی جو بھی oil droplet تھا اس نے find out کی تو یہ نہیں ہوا کہ first attempt میں ہی اس کے پاس ویلیو آگے اس نے مختلف droplet جو ہے وہ لیے ہر ڈروپلٹ کا سائز ایک جیسا تو نہیں ہوگا کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا کسی میں زیادہ چارج پارٹیکل ہوں گے کسی میں کم ہوں گے تو اس نے یہ چیز دیکھی کہ جب بھی وہ میئر کر رہا تھا مختلف قسم کی ویلیو تو ایک خاص ویلیو تھی جو ہر اس کی کلکولیشن میں رپیٹ ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ جو خاص ویلیو ہر ایک میں رپیٹ ہو رہی ہے ایکچلی یہی الیکٹرون کی جو ہے وہ الیمیٹری چارج کی ویلیو ہے اس کو سمپل ورڈ میں سمجھنے کے لیے چلیں ہم کہتے ہیں کہ جب فرسٹ جو ہے وہ ویلیو لی تو اس کی جو ویلیو چلے ہم سپوس کر لیتے ہیں نائن آئی نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس نے اور طرح کا ڈروپ لیٹ لیا چھوٹا یا بڑا ہو گیا تو اس کی ویلیو چھے آئی نیکسٹ اس نے اور ڈروپ لیٹ لیا اس کی ویلیو جو ہے وہ تو اس کی آئی ٹویلو اس نے غور کیا کہ ان سب میں ایک value common ہے وہ ہے 3 3 کو 3 کے ساتھ multiply کریں تو 9, 2 کے ساتھ کریں تو 6, 4 کے ساتھ کریں تو 12 It means کہ 3 common ہے وہ جو quantity ہے ساتھ charge کی وہ بڑھتی جاری ہے 1 ہوگا تو 3 ہی آئے گا 2 ہوں گے تو 6 آجے گا 3 ہوں گے تو 9 آجے گا 4 ہوں گے تو 12 آجے گا It means کہ ان سب میں 3 common ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو basic value ہے یا جو lowest value ہے وہ 3 ہی ہے باقی ساری value 3 کا multiple ہے integral multiple اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جب اس نے مختلف charge droplet کے اوپر charge کی value مہیر کی تو اس نے دیکھا کہ یہ جو 1.6 into 10 raised to power minus 19 column ہے اسی کا multiple جو ہے وہ آ رہا ہے کبھی یہ 2 کے ساتھ multiply ہوگا کبھی 3 کے ساتھ کبھی 4 کے ساتھ تو اس نے پھر دیکھا کہ یہ minimum value ہے جو ایک charge droplet پہ ہو سکتی ہے یعنی droplet کے اندر ذاری سے بات ہے atom ہے atom کے اندر electron ہے وہ چارج ہیں تو اسی کے اوپر اس نے value معلوم کرنی ہے تو minimum یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی value جو ہے وہ پھر کافی اس نے قریب ترین تھی جو بھی آج ہم value use کر رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس نے experimental technique کے ذریعے جو ہے وہ electron کے اوپر charge کی value find out کی چلیں جی